میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں اسی طرح سے یہ جو ہم نے بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈش بات رکھا ہے نا یہ بھی کوئی فرض و عجب عمل نہیں ہے یعنی امام جعفر سادت کی نیاز ہے تو کھیر پوری ہی ہونا چاہیے امام حسین کی ہے تو کھچڑا ہی ہونا چاہیے غوث آزم ہے تو مرگا ہی ہونا چاہیے غریب نواز ہیں تو پلاو ہی ہونا چاہیے فلاں بزرگ ہیں تو زردہ ہی ہونا چاہیے یہ جو ہم نے الگ الگ بزرگوں کے نام بانٹ رکھی ہے نا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ ہر حلال جائز چیز پر آپ فاتحہ کر سکتے ہیں اچھا غوث آزم کے نام پر کھیر پوری پر کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا اور امام جعفر صادق کے نام پر اگر مرگے پر فاتحہ کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا میرے پیارے آقا کے پیردیوان اس کی وضاعت میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے یہاں امام جعفر صادق کی نیاز اس کے یہاں پر گوشت اس دن نہیں بننا چاہیے گوشت نہیں پکنا چاہیے اور بعض جگہ تو اتنی شدت ہے کہ اس گھر میں ہی صرف گوشت نہیں بلکہ جس نے صبح دوپیر میں گوشت کھا لیا ہو وہ یہ نیاز بھی کھانے کا قدر نہیں ہے مجھے آپ بتائیں گوشت کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے بکرا بکری کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے مرگا مرگی کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے اسی طرح سے وہ جانور جن کی پابندیاں لگی ہیں اسلام نے تو پابندی نہیں لگایا نا ان کو بھی کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے جائز ہے اسی طرح مچھلی جو الگ الگ ملتی ہے وہ کھانا جائز ہے کے نا جائز ہے تو جب سارے دن جائز ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز والے دن اور جس کے گھر میں نیاز ہو رہے اس کے لیے کیا ناجائز ہو جائے گا ماذا اللہ نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے اس کو پسند فرمایا ہے اور اسے سیدو تاہم فرمایا ہے یعنی تمام کھانوں کا سردار میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں امام حسین کے نام پر کھچڑا جب پکتا ہے تو اس میں گوشت ہوتا ہے تب کوئی کا بات نہیں ہے اسی طرح سے مولا کائنات کے نام جب نیاز ہوتی ہے اس میں بھی پلاو بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم نیاز کرتے ہیں ہم جب نیاز کرتے ہیں بارویں شریف میں تو اس میں بھی کوئی پکڑ نہیں چاہے جو بھی بنا سکتے ہو لیکن یہاں پر بلکل لازم کر دیا گیا کہ جن کے یہاں نیاز امام جعفر صادقی وہاں گوشت بلکل نہیں بننا چاہیے یہ مسئلہ سراسر غلط ہے بلکہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اس نیاز کے لیے پلاو بنوالیاں بریویانی بنوالی تو اس پر بھی نیاز فاتحہ کرنا جائز اچھا کھیر پوری کی پابندی کرنے کی وجہ سے کیا جامتے ہو جو آدمی بیچارہ دو تین ہزار روپے نہیں کر سکتا ہے جمع پھر وہ نیاز ہی نہیں کرتا ہے یہ پابندیاں نہ لگاؤ اگر کوئی غریب صرف پچیس روپے کی جلیبی لاکر امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کر لے کیا اللہ قبول نہیں کرے گا کوئی بتائیے غریب آدمی گیارہ روپے میں جائے دو تین لڈو لے کر آئے اور اس پر امام جعفر صادق ریدل کروں کے نام پر نیاز کر دے کیا اللہ قبول نہیں کرے گا کیا بتائیے ماذا اللہ اللہ فرمائے گا کہ میں تو کھیر پوری کے انتظار میں تھا یا امام جعفر صادق کہیں گے کھیر پوری کے انتظار میں تھا اور تو یہ کیا لے کر آ گیا ایسا ہوگا ماذا اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہر حلال جائز چیز پر نیاز کرنا فاتحہ کرنا جائز اور کسی بھی بزرگ کے نام پر کسی بھی حلال جائز چیز پر نیاز کر سکتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہ جڑے اگر وہ ایک گلاس پانی رکھ کر اس پر بھی فاتحہ کر دے اللہ اس کو بھی پانچ ہزار کی دس ہزار کی کھیر پوری بنانے والے کے برابر ثواب اتا فرمائے گا ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو یہ بلکل کمپنسری نہیں ہے کہ یہی بننا یہی بننا یہی بننا اس دی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں